ہلو گائز بیلکم بیک ٹو میگٹیپ چینل ڈی پی کے سٹائل تو آج ہم آپ لوگوں کو ایک نیو فورو ایڈ کر کے دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا لائٹ روم کھولتے ہیں اپنا لائٹ روم اوپن کر لیا ہے اب اس میں دیکھیں گے ہم اس فورو کو آج ہم آپ لوگوں کو ایڈ کر کے دکھانے والے ہیں تو چلئے اسٹر کرتے ہیں ویڈیو تو میں نے اپنا light room open کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ہی photo میں lights کو دیکھ لیں گے lights میں click کرتے ہیں and lights کو ochre اسے لئے ہم اس کے exposure کو ث bearer کو تھوڑا سا بڑھائیں گے and contact کو تھوڑا سا بڑھائیں گے and جز کی highlight ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے and shadow تھوڑے اس پر بڑھائیں گے and اس کا جو white ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے کیونکہ ہمارے photo چłada white دیکھ رہی ہے البلیک ٹھوڑا سا کم کریں گے اب شلتے ہیں وچھ اس چاپ پر ہم اس کو کلر اور پائیں گے قلر میں ہم اس کو قائروفئرن سے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا بڑھائیں گے ٹیونٹ کو تھوڑا کم کریں گے سیچوریشن کو بھی تھوڑا سا کم کریں گے آگر چلتے ہیں الگر پر تو اس میں ریڈ کلر کی جو لومینس سا Жکمassive بڑھا دیں گے and saturation کو تھوڑا کم کریں گے and hook کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اب چلتے ہیں orange color پر تو اس میں ہم اس کی جو luminous ہے اس کو ہم بڑھا دیں گے and saturation کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے جس سے ہماری photo تھوڑی attractive لگ سکے and اب چلتے ہیں yellow پر yellow کی hook کو ہم پورا کم کر دیں گے and luminous کو تھوڑا سا کم کر دیں گے and اب چلتے ہیں green پر green کی hook کو بھی کم کر دیں گے and luminous کو تھوڑا سا کم کر دیں گے and باقی colors کی بھی جو ہم saturation ہے اس کو ہم کم کر دیں گے then اتنا ہمارا ہو چکا ہے اب چلتے ہیں next step پر اس میں کرنا ہے ہمارے اپنی photo کو ایک بار save کرنا ہے یہاں سے and save کرنے کے بعد ہمیں پھر سے اسی photo کو lightroom میں open کرنا ہے تو ہماری یہ save ہو جگی ہے اب ہم اس کو پھر سے lightroom میں open کر لیتے ہیں تو ہم نے پھر سے اپنی photo کو lightroom میں open کر لیا ہے تو چلیے اب اس میں ہم editing کرتے ہیں اس میں ہم سیدھا اپنے color پر جائیں گے and color میں ہم اس کی جو yellow color ہے اس کی جو blue ہے اس کو پورا کم کر دیں گے and green کی hook کو پورا کم کر دیں گے and جو اس کی situation ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے and up to the next step پر اس کی تھوڑی ہم اس کی vibrance کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں گے then done and up to the next step پر اس میں ہم اپنے color کی shadow بغیرہ کو دیں گے اس میں ہم shadow کی situation کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے and اس کی ڈیو ہے اس کو ہم تھوڑا بیلو رکھیں گے and then up چلتے ہیں highlight پر اس میں ہم situation کو بڑھا دیں گے and جو اس کی hue ہے اس کو رکھیں گے ہم تھوڑا yellow and orange change ڈیو ہے اتنا and اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے done ڈیو ہے اتنا ہوا ڈیو ہے ہوجکی ہے آپ چلتے ہیں next step پر اس میں آئیں گے اس میں ہم اپنے texture کو تھوڑا سا کم کریں گے and clarity کو بڑھا دیں گے جس سے ہماری photo اچھے دیکھ سکے and green net کو کم کریں گے and اس کا جو midpoint ہے اس کو بھی تھوڑا کم کریں گے and feeder کو کو بڑھا دیں گے then done یہ ہمارا ہو چکا ہے اب چلتے ہیں next یہاں بڑھایں گے and اپنی جو sharpness ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے جس سے ہماری photo میں اچھے sharpness سکے تو یہ ہماری photo edit ہو چکی ہے اور اس میں تھوڑا سا اور اچھا لکھ دینے کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں اپنے selected tool کو open کریں گے and selected tool میں liner gradient اس کو open کر کے یہاں سے نیچے سے یہاں سے land draw کریں گے and اس کی جو exposure ہے اس کو تھوڑا کم کریں گے and contrast کو تھوڑا بڑھا دیں گے done done تو یہ وہاں سے photo edit ہو چکی ہے before after تو آپ لوگ بھی ایسی photo edit کر سکتے ہیں اپنے mobile lightroom میں SOITCH 0 0 0 موسیقی